اسلام علیکم اگر آپ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں تو یہ ویڈیو مت سکپ کیجئے گا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیوٹی ٹیپس بھی دیکھ رہا اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ٹی کے بارے میں چائے کے بارے میں دو یو نو ٹی is the most usable drink in ڈیلی لائف سب سے زیادہ drink جو ایک دن میں یوز ہوتی ہے وہ ہے چائے تو کیا آپ کو چائے کی فائدہ یا نقصان پتائیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے کتنے زیادہ beneficial ہے اور آپ کی صحت پر کتنا زیادہ نقصانتا ہے چائے ایک ایسا نشہ ہے جس کو جب تک نہ پیا جائے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی رہتی ہے آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا اور جب ہی آپ چائے پیتے ہیں آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور آپ بالکل ریلیکس فیل کریں اور اس کو نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی بہت شوک سے پیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ایک سپارٹ کیا کرتے ہیں چائے کے بارے میں کیا چائے پینے سے ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں گھول جاتی ہیں بلکل بکار ہو جاتی ہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن چائے میں کیفین ہے اور یہ چیلیٹنگ ایجنٹس ہیں یعنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی پروڈکٹس ہیں کیفین ریلیٹیڈ ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہڈیوں سے کیلشیم کو نکالنے کا کام کرتے ہیں آپ دودھ میں پتی ڈال دیں گے تو وہ الٹا کام کرے گا تو انہا سینس یہ بات ٹھیک ہے کہ چائے پینے سے چائے ہی پینی ہے تو آپ چائے سے پتی نکالیں اور دودھ پینے ہیں دودھ کیوں نہیں پیتے آپ لیکن وہ نشہ نہیں ہوتا لوگوں کا پاکستانی عوام کا وہ چائے کا نشہ ہوتا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں نے بڑا عرصہ پہلے ایک بات کسی سے سنی تھی کہ انسان اپنی قبر دانتوں سے کھوتا ہے تو یہ جو چسکا ہے دانتوں کا چسکا ہے زبان کا چسکا ہے یہ ہمیں قبر کے پاس لے کے جا رہا ہے یقین مانے اس ادھر کے بعد وہ جو چسکا ہوتا ہے نہ چاہے میٹھے کا ہو چائے کا ہو اس جگہ کے بعد یقین مانے یہاں کا ٹیسٹ ہے وہ اس کے بعد نیچے جاتا ہے تو برابا تباہی ہے تباہی ہے وہ آپ کا کام خراب کرے گا تو اس چسکے کا خیال کے لیے بڑا جگرہ چاہیے ہمارے دور پیشنٹ آتے ہیں اور میں جب انہیں کہتا ہوں کہ جی آپ دودھ پیئیں محترمہ دودھ پیئیں تو دودھ گھردہ کہنی ہمارے یہاں پہ ہے کہ ایک کنسپٹ ہے کہ گھر میں گائے بھینس ہوگی تو وہ دے گی دودھ تو ہم پیئیں گے باہر سے کیوں خریدیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ کیا یہ دوا گھردی ہے جو دوائی آپ لیتے ہیں کیلشیم کی اچھا ٹیبلٹس لیتے ہیں وہ بھی تو گھر سے نہیں آتے اچھا ڈبے والا دودھ گولیاں کیلشیم کی یا وہ جو گائے بھینسوں مجھوں کا جو دودھ جو آتا ہے اس میں سے آپشنز اویلیبل ہو تو کون سا لینا چاہیے لیکن اگر آپشن اویلیبل ہے تو نیچرل سے بہتر تو کچھ نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس مجھ نہیں گھر میں مجھ نہیں ہے تو پھر ڈبے والا دودھ پی لیں گولی سے بہتر ہے گولی سے بہتر ہے دوائی تو دوائی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر سپوس کسی کے پاس گھر میں فیسلٹی اچھا کوئی گوالا نہیں آسکتا وہ لو فیٹ ملک اچھا لو فیٹ ملک کے اوپر میں آپ سے ضرور پوچھوں گی لو فیٹ ملک جس میں اکثر اشتیاروں میں ہوتا ہے ہائے کیلشیم ہے لو فیٹ ہے وہ خواتین جو اپنا وزن مینٹین کرنا جاتی ہیں اور جو ہائے کیلشیم جس کے اندر وہ دودھ جس کے اندر ہائے فیٹ ہوتا ہے اس کو اووائیڈ کرنا چاہتی ہیں وہ جو دودھ لو فیٹ ہوتا ہے اور ہائے کیلشیم ہوتا ہے وہ اچھا ہے اور وہ لینا چاہیے یہ ریکمینڈڈ ہے وہ بہت بہترین ہے لو فیٹ ہائی کیلشیم ملک اور پھر یہ بھی ساتھ خیال رکھیں کہ اس میں پہ اوپر سے دو چمچینی نہیں ملا دی وہ تو اگر کوئی خاتون اپنا وزن کنٹرول رکھنا چاہ رہی ہے وزن کم بھی کرنا چاہ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہ رہی ہے کہ اس کے اندر اس کے جسم کے اندر کمزوریاں نہ ہیں تو یعنی کہ وہ ڈبے کا دودھ اگر وہ لے تو وہ لو فیٹ کے جو آتے ہیں ان کو لے سکتی ہے گھر میں جو دودھ ہوتا ہے اس کو ہم لو فیٹ خود سے کیسے کر سکتے ہیں جو گھر میں دودھ آتے اس کو اس کے اوپر سے بالائی ہٹا دیں وہ لو فیٹ ہو جائے گا لو فیٹ ہو جائے گا اور اس کے میں چینی نہ ملائے تو مہربانی ہوگی چینی کی عادت تو شروع سے ہی میرے خواہد سے بچوں میں بھی ریفلیکس نہیں ہونا چاہیے بچوں میں گھول کے چینی دینا ہر چیز میں اس کو ختم کرنا چاہیے بھائی سے کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی دیر ہوتی ہے چاہے خود لیں چاہے میں بھی چینی نہ لیں میں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے میں تو چینی کو لگزری سمجھتا ہوں لگزری آئیٹم ہم نے اس کو بنیادی انسانی ضروریات میں شامل کر دیا ہے بلکل ہوگا ایک حد تک لیکن میں اس کو لگزری آئیٹم جتنی ڈیلی ریکمینڈڈ ڈوز ہے اتنی لیں اس کے بعد ایکسٹر ٹکٹک کر کے ڈالتے ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کون کون ہے جو چائے کو چھوڑا ہے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے چائے پینا چھوڑ چھوڑنی ہے یا نہیں اور ریزن بھی ضرور بتانی ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشری ہوگی مزید کمیں ویڈیوز کے لئے چینل کے ساتھ انٹاچ ریا چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ